آر بی آئی اور فائنس منسٹر کی طرف سے عام اور خاص آدمی کے لیے کیا خوشکبری نکل کے آ رہی ہے ساتھ کیوں بہت سے کمنٹ ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں کہ سر آپ لائیو کیوں نہیں آتے ارے بھائی پانچ دن کے بعد آج میں اپنے گھر آیا ہوں تین دن تک تو تھا میں ایمد آباد ہمارا ایمد آباد میں اوفیس ہے دلی دروازہ پہ اس کے بعد ایک کلائنٹ ہو رہا گیا ہمارا صورت کا دو دن میں صورت تھا اس کا کام کروا گیا ہر سٹیٹ میں میں آتا رہتا ہوں اگر آپ پانچ سٹیٹوں میں تو ہمارے اوفیس ہیں دلی سے دیکھ رہے ہیں تو کنڈلی میں ہیں اریانہ سے دیکھ رہے ہیں تو انسی آر میں ہیں ممبائی سے دیکھ رہے ہیں تو گورے گاؤں میں ہیں پنجاب سے دیکھ رہے ہیں تو لودیانہ میں ہیں اور گجرات سے دیکھ رہے ہیں تو ایمد آباد دلی دروازہ پہ ہے اس کے علاوہ بھی الگ الگ سٹیٹ میں میں ٹائم لی آتا رہتا ہوں جیسے جیسے مارے کلائنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کسی ادھر سٹیٹ سے بھی دیکھ رہے ہیں آپ مارے سے پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماری ٹیم سے سمبرک کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ نمبر آئے ہوئے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا ویٹس اپ کول کریں کوئی ریپلائی نہیں آگا ویٹس اپ میسج کریں گے تو ترنت پر باؤ سے ریپلائی آگا کہ کیسے آپ مارے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں اور کی سٹیٹ میں آپ رہتے ہیں آپ کی سٹیٹ میں میں کونسی تاریخ کو آ رہا ہوں آپ کو ترنت پر باؤ سے پتہ لگ جگہ آپ میری ٹیم سے سمبرک کر سکتے ہیں ویٹس اپ میسج کر کے ساتھیوں کیا خوشکبری نکل کے آ رہی ہے جیسے کہ اب ستمبر کا منہ آنے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لگ بگ اگست بھی لگ بگ آدہ ختم ہو چکا ہے اب ہر تین منہ کے بعد سیٹلیمنٹ کے آفر اچھے اچھے آتے ہیں پہلے آتا ہے جون میں پھر آتا ہے ستمبر میں پھر آتا ہے دسمبر میں اور پھر آتا ہے جو فائنل کلوزنگ ہوتی ہے ان کی مارچ میں بریٹیز کال سے نیم بنا ہوا ہے کہ کوارٹرلی اپنا حساب کرتے ہیں ہر تین منہ میں ہر بینک نی بی ایف سی کمپنی اپنا لیکھا جوکہ دیکھتی ہے کہ بھئی کتنا پروفیٹ ہوا کتنا لوس ہوا اور اپنے پورٹفولیو کو ساتھ سترا کرنا چاہتے ہیں کلین کرنا چاہتے ہیں جو یہ ہماری دین کی ڈیفولٹ ہو رہی ہے ان کو ٹانا چاہتے ہیں بیچ میں سے ابھی جو ہماری فائننس منسٹر ہے میسز سیتا رمن جی ان کے آدھیش آئے ہیں بینک نی بی ایف سی کمپنی کو کہ جو بھی رائٹ آف لون ہے ہمارے دیش میں ان کو ریکاور کیا جائے اب رائٹ آف ہوتا کیا ہے کوئی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی نو منہ کے بعد کسی بھی لون کو رائٹ آف کر سکتی ہے مطلب اگر آپ نو منہ تک پیسے نہ دیں تو وہ رائٹ آف کے رائٹس اس کے پاس آ جاتے ہیں رائٹ آف کا مطلب ہے اس نے اپنے لیزر میں سے کاؤنٹ میں سے بائی کھاتے میں سے اپنے پورٹفولیو میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو ساف سو طرح کلین کر لیا اب جروری نہیں ہے کہ نو منہ کے بعد تو اس کو رائٹ آف ہی کر دے گی زیادہ تر چھوٹے اماؤنٹ کو رائٹ آف کر دیا جاتا ہے اگر سارے لونوں کو رائٹ آف کر دیا جائے تو یہ خود سے ہی ننگڑ ہو جائیں اور چھوٹے لونوں کو بھی اگر رائٹ آف نہ کرے تو ان کا سیبل خراب ہو جگہ ان کا بھی سیبل ہوتا ہے اور ان کا شیر بجار جو ہے وہ چوہ بن جگہ مستہ بن جگہ ہر بینک این بی ایف سی کمپنی شیر بجار میں لسٹڈ ہے ان کا این پی اے کا ریشو بڑ جگہ لوگ پیسہ نہیں جمع کروائیں گے اب کیونکہ ماننے فائنس منسٹر کے ہمارے اوڈر آگئے ہیں کہ آٹھ لاکھ کروڑ رپے کی ریکوری کرنی ہے اس میں سے کم سے کم چالیس پرسنٹ کی ریکوری کی جائے ابھی تک ایک لاکھ کروڑ رپے کی ریکوری بینک این بی ایف سی کم نہیں کر چکے ہیں لگ بگ سات لاکھ کروڑ رپے کی ریکوری ابھی کرنی واقع ہے تو جو بینکنگ کے بڑے بڑے ادھکاری ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اوٹی ایس کے اچھے افر دیا جائیں ون ٹائم سیٹلمنٹ کی جائے تو پوسیبل ہے کہ چالیس پرسنٹ پیسہ مارکٹ سے نکل سکتا ہے لگ بگ تین سڑے تین لاکھ کروڑ رپے اسی لیے لوگوں کے پاس دڑا دڑا افر آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیڑھ سال سے آپ کی ای 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 ڈی فولٹ ہوئی ہے یا پان ساتھ منہ سے بھی کوئی کریڈٹ کارڈ کی ہوئی ہے تو آپ کے پاس لوگ عدالت کا نوٹس آگیا ہوگا اگلے منہ نو تاریخ نو ستمبر دو جار تیس کو لوگ عدالت کا ہے جو انہوں گا سارے دیس میں کسمیر سے لکھے کنیا کو ہماری تقاسہ ہم سے لکھے گجراتا درے گبرائنی لوگ عدالت کا مطلب ہے سیٹلمنٹ کی عدالت سمجھوتے کی طرح وہاں پہ آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا کوئی آپ کے اوپر دباو نہیں ڈالے گا کوئی بھی جس صاحب بھی کہ آپ کو سیٹلمنٹ کرنی ہی کرنی ہے آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں ذر میں لوگ عدالت میں خود سے ہی چلا جاؤں جا سکتے ہیں آپ کے رائٹس ہیں لیکن میرا سجاب یہ ہے میرا ایڈوائز یہ ہے میرے آپ کو سجیسن یہ ہے کہ آپ خود سے کبھی بھی لوگ عدالت میں جائیں نہیں تو آپ کے سیٹلمنٹ تو جے گی ڈسکاؤنٹ بہت کم ملے گا اور بہت سے آدمی ہمارے پاس ایسے کمنٹ بھی کرتے ہیں ٹیلی فونک لی بھی جڑتے ہیں کہ سر میرا ایک ایم آئی ڈی فولٹ ہوگی ہے دو ایم آئی ڈی فولٹ ہوگی ہے میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتا ہوں کبھی نہیں ہوگی جب تک آپ کی تین سے زیادہ ایم آئی ڈی فولٹ نہیں ہوگی آپ کا این پی اے میں نہیں جائے گا کیس تب تک آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی پھر چاہے وہ آپ کا پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے ایڈیوکیسن لون ہے سکوٹر کا موٹرسیکل کار جیپ ٹرک بس مکان دکان جمین جداد پیکٹری کارگان سکول کولیج بنگلہ کو ٹک کسی بھی ترہ کا لون ہے جب تک تین ہی ایم آئی یا اس سے زیادہ ڈیفولٹ نہیں ہوتی تب تک کوئی سیٹلمنٹ کا اوفر کوئی بھی بینکی این بی ایف سی کمپنی نہیں دیتی گفلت کی استطیق میں نہ رہے آپ یہ نہ سوچیں کہ ایسے سیٹلمنٹ کرتے ہیں وہی لگی بھٹنے گہرات لگی بھٹنے جب بھی سیٹلمنٹ کریں ون ٹائم سیٹلمنٹ کریں جس کو او ٹی ایس بولتے ہیں کبھی بھی ای 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 میں سیٹلمنٹ نہ کر دے جس کو بولتے ہیں بینکنگ کی باسہ میں ریگولر سیٹلمنٹ اگر فور ایگزامپل آپ نے دس لاکھ رپے دینے اور آپ کو کہہ رہے ہیں ڈائی لاکھ رپے دے دو اور اس کی پانچ ای 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 بنا رہے ہیں پچاس جار رپے کی ان کو پتہ ہے دس لاکھ کی جب اس سے دس جار رپے ای 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 نہیں دی جاری تو پچاس جار رپے کہاں سے دے گا لوگ کچھا لالچ کر کے اس میں فستے ہیں دو تین چار ہی ای 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 بھی اگر آپ نے دے دی دو لاکھ رپے بھی اگر آپ نے ان کے دے دی اور پانچ ای 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 تو وہ لے لیں گے لیکن اس سیٹلمنٹ لیٹر کو کینسل کر دیں گے تو سمجھ داری اس میں ہے اگر آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں تو ڈر ایک عبر آئینے ہیں جرور ہی نہیں ہے سارے سالوں ٹی ای ای ایس چلتی رہتی ہے یہ تو چوننی چھا بکواس کر رہے ہیں کہ ابھی سیٹلمنٹ کر لی تو ابھی اوپر ہے بعد میں اوپر نہیں آئے گا رہا وہی لگی بھٹنے کراہت لگی بھٹنے ایسے کوئی کراہت نہیں باڑتا جب ان کی اپنی کانچ باہر آجے گی تو جتی دچڑا ہوں گے اس نے اور کیا کریں گے ان کے پاس کوئی اپسن ہی نہیں ہے انسیکیور لوگ نے تو ان کو پتا ہے جس کا گھنٹہ نہیں بگڑے گا جہدہ سے جہدہ چیک باؤنس کا کیس کر سکتے ہیں جس کو 138 بولتے ہیں کر لینے دے چیک باؤنس میں کچھ نہیں بگڑتا ہے چوننی چھا بکواس کر رہے ہیں پان سال کی جیل ہوگی سات سال کی اب آپ گھنٹہ نہیں ہوگا اب آپ بے گا بے لیبل او فینس ہے جوانتی ہے پراد ہے سیم ڈے جوانت ہو جاتی ہے بائین جوانت ہو جاتی ہے سارے دیس کے کسی بھی کونے میں انہوں نے آپ کے اوپر 138 کا چیک باؤنس کا کیس کیا ہے ہم آپ کی بیل کروا دیں گے جمانت کروا دیں گے کسمیر سے لکے کرنے ہماری تقاسام سے لکے گجرات تک عمردیب قادیان کے پینل پہ ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں ہم آپ کو ایڈوکیٹ پروائیڈ کروا دیں گے آپ کی جمانت کروا دیں گے اس کے فیس کتنی رہے گی وہ جاننے کے لیے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آئے ہوئے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں ہے گا ویٹس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں ہے گا ویٹس ایپ میسج کریں گے تو ترنٹ پر باؤ سے ریپلائی ہے گا کہ کیسے آپ مہارے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائیڈ لے سکتے ہیں ٹیلی فون کے لیے ڈوائیڈ لے سکتے ہیں یا اپنی جمالت کروا سکتے ہیں بیل کروا سکتے ہیں ایک بار جو اور سے مل کے نعرہ لگائیں گے بول پہ گنجے ٹکلے جائز سے سرالوالو کی